موسیقی 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 ویسے تو نو چیزوں پر ہے لیکن جو چیز ہم پر لاغو ہوتی ہے وہ سیونگ ہے پورا سال خواہش کرنے کے بعد اگر انسان کے پاس کوئی مبلغ بچی رہ جائے تو اس پر بیس فیصد اسے خمس دینا ہے اور ایک بار اگر کسی مبلغ پر خمس دے دیا جب تک وہ مبلغ باقی ہے دوسری بار اس پر خمس نہیں دینا اور زکاة ہر وہ مال جو اس کے پاس نغدینگی کی طرح چاہے نغدینگی ہو کیش ہو یا لیکوڈ کیش فارم میں ہو اس پر جب گیارہ مہینے پڑے پڑے گزر جائیں تو بارویں مہینے میں اس پر زکاة لاغو ہوتی ہے اور وہ مثلا اگر سونے کی ایک ٹکیا پڑی ہوئی ہے دس طولے کی نساب پورا ہوتا آتا ہے تو جب تک یہ سونے کی ٹکیا پڑی ہے ہر سال ڈھائی فیصد اس پر زکاة دینی ہو خمس ایک دے دیا خمس ایک چیز پر ایک ہی بار دیا جائے گا لیکن زکاة ہر سال نکالنا ضروری ہے اور نساب کے لئے ہم نے کتاب لکھ دی تو ہم ان کو دے دیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے ایک اور سوال کی طرف بڑھتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم بہن فرمائیے یہ میں آپ سوال کرنے سے ہوں جب تک یہ سوال ہی پوچھا گیا ہے اسلام میں پینشن کا کہتا ہے سفور ہے جو پینشن پینشن جو ملتی ہے کیونکہ بہت سارے جو پینشن جن کو ملنی ہے ان کو ملنی پا رہی ہے ان کے بھی بڑے مسائن ہیں بہت پرابلم میں تو کیا آپ نوکری ختم ہو گئی سب کچھ ہے اس کے بعد پینشن دیتے رہے میں بنیادی طور پر یہ کہتا ہوں کہ ان کی حسنہ وضائی کے لیے ایسے لوگوں کچھ اور ساٹھ سارے جب تجربہ حاصل کرتے ہیں تو اس لوگوں ریٹائر ہو جاتے ہیں ایسے ریٹائر ہونے کے بعد ان کو کہیں اور لگانا چاہیے تاکہ وہ اپنے کام کرتے ہیں آپ کے فرمائیں بسم اللہ والسلام علیہ رسول اللہ پینشن کا بنیادی تصور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو دیا ہے نام آپ اس کو کوئی بھی دے سکتے ہیں لیکن بنیادی جو ویل فیر کا فنڈنگ ہے یا میدان جہاد میں جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں ان کے بچوں کی کفالت ہے جو آج مغرب نے یہ جو سسٹم اپنایا ہوئے ہیں یا پھر بوڑے لوگوں کی جو پینشن کا سلسلہ ہے جو نادار اور غریبیں کمانی سکتے ہیں تو ان کو مہانہ طور پر یہ سالانہ طور پر ان کی خدمت کرنا یہ سارا سسٹم جو ہے یہ حضرت خلیفہ دوم حضرت سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے شروع کیے پڑاک صاحب اپنی طبیعت کے مطابق بات آگئی ہے بیچ میں تو میں کاری دیتا ہوں میں آگے پھر بات کرتا ہوں حضرت سیدنا عمر فاروق تعالیٰ انہوں نے پوری ایک لسٹیں بنائی ہوئی تھی سیر علام النبلہ میں افض زابینے اور دیگر اور کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر نے رتبوں کے مطابق درجات کے مطابق صحابہ کی کٹے گرییاں بنائی ہوئی تھی اور جو ہوتا تھا بیت المال اس میں سے ان کی کفالت ہوتی تھی اچھا ہاں یہ مقام یہ تو سیر علام النبلہ میں اور بہت ساری کتابوں میں الفاروق و اگرہ دیگر بہت ساری کتابوں میں اچھا جو واقعہ میں سنا رہا ہوں یہ سیر علام النبلہ کے حضرت سیدنا عمر فاروق تعالیٰ نے جو لسٹ بنائی تھی اس میں جو ٹوپر لوگ تھے جن کو سب سے ٹوپ پہ رکھا ہوا تھا وہ بدری لوگ تھے بدری سامنے جو انہوں نے بدر کی جنگل ظاہرہ ان کا رتبہ بہت بڑا ہے قرآن مجید نے ان کی بڑی شان بیان کی اچھا اسی بدریوں کی لسٹ میں حضرت عمر نے دو نام ایکسٹرہ لکھے ہوئے تھے بدریوں کی لسٹ میں ایک حسن بن علی بن ابی طالب اور دوسرا حسین بن علی بن ابی طالب یہ انہوں نے لکھے بدریوں کی لسٹ میں اس پر ظاہر ہے یہ آج کل کا تو دور نہیں ہے جو جس کو مرضی جو کو کر دو اور وہ بھی حضرت عمر حضرت عمر حضرت عمر فاروق صلی اللہ تعالیٰ اندو سے یہ سوال کر دیئے گیا کہ امیر المومنین امیر المومنین آپ نے یہ جو نام لکھا ہے حضرات اسنین کریمہن کا بدریوں کی لسٹ میں بھئی بدر کی جنگ لڑنا تو دور یہ تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے بدر والے دن تو یہ آپ نے یہ کیسے جناب لکھ دیا تو بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ سوال کرنے والا حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ تھے یعنی آپ کے بیٹے سے اور آپ نے یہ سوال کیا کہ اگر ان کے والد چونکہ بدر کی جنگ کے مثال طور پر ہیرو ہیں بدر میں انہوں نے جنگ لڑی اس پر حضرت عمر نے جو جواب دیا وہ جواب بڑا مارکت اللہ رہا ہے اور وہی ہماری اعتقاد کی سمت کو متعید کرنے والا وہ جواب ہے اور ہمیں یہ ڈائریکشن دے گا یہ جو آج لوگ کہتے ہیں نا جی قریشی صاحب یہ لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں ذکر حسن حسین کرنے میں اور جب حسنین کریمہن کا ذکر ہو تو ان کو دائیں بائیں کے اور ذکر یاد آجاتا ہے اب میں ان کو سنانے لگا ہوں کہ سنو حضرت عمر نے میار کیا قائم کی ہے حضرت عمر نے اپنے بیٹے سے فرمایا جا ان کی ماں جیسی ماں لے کے آ ان کے بابا جیسا بابا لے کے آ ان کے نانا جیسا نانا لے کے آ تمہیں تیرا نام بھی تیرے ساتھ بھی میں وہی سلوک کروں گا جو ان کے ساتھ کی یہ اپنے بیٹے سے کہہ رہے حضرت عمر اچھا یہاں سے ایک بات پتا چلی بدر کی جانگ میں نہیں لڑی کچھ بھی نہیں عمر ہی کتنی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کا عقیدت اور احترام کرنے کا جو میار تھا نا وہ ماتھے کے ٹک دیکھ کر نہیں وہ داڑی کو ناب کر اس کی انچیں اور فوٹ دیکھ کر نہیں اور وہ پگڑیوں کے وال ناب کر نہیں ان کا جو میار تھا وہ میار کیا تھا وہ نسبتِ رسالت معاف کا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر خون رسول کے احترام کرنے اللہ اکبر اللہ اکبر یہی صحابہ کرام کے ماننے والے قیامت تک یہی سلسلہ کریں گے اس وجہ سے محترم ڈاکٹر صاحب ہمارے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں کبھی کوئی کہتا ہے یہ ریوز میں چلے گئے کبھی کہتے ہیں کیا چلے گئے یہ سیدوں کا بڑا اعترام کرتے ہیں اوہ بابا ہم ان کی شکلیں داڑیاں پگڑیاں دیکھ کے نہیں کرتے ہیں ان کی عزت ہم ان کی رگوں میں دوڑتے ہیں خون محمد کی تعالیت اللہ اکبر تو میں بات پنجن کی بات آ رہی دی ہم بھی یہی کرتے ہیں آپ کی جو آپ کرتے ہیں ہم آپ کی پیچھے داد میں ہی کرتے ہیں تو میں بات کر رہا تھا کہ یہ پنجن کا جو سلسل ہے کانسپ یہ ادر سے ہے تو آپ نے جو کہا کہ جو پنجن جو بہت سے جواب اس کا تصور آپ کیا فرمائیں گے پنجن پر پنجن وہ مبلغ ہوتی ہے کہ نوکری کے زمانے میں حکومت تنخواہ کی جو بیسک ہوتی ہے سال میں ایک ایماؤنٹ رکھ لیتی ہے اور اس کے بعد اسے بینکوں میں اور ایسی چیزوں میں انویس کرتی ہے اور جب انسان ریٹائر ہوتا ہے تو پینشن ار گریچویٹی اس کو ملتی ہے یہ جب اسے مل جائے تو جب سے اسے ملے اس سے ایک سال گزر جائے تو اس پہ وہ خمس دے گا اگر بچت ہوئی ہوگی گیارہ منہ استعمال نہیں کیا تو زکاة دے گا استعمال کرے گا اپنی زندگی کو آگے بڑھائے گا شرحن اس میں کوئی قباہت نہیں بلکل سے ایک کال موجود ہے اسلام علیکم اسلام علیکم جی فرمائیے اسلام علیکم آمیر بھائی آمیر بھائی میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ایک شخص ہے میرے دوست ہیں وہ وہ دوسری شاہی کرنا چاہ رہے ہیں ان کی بائی بھی ہیں چار بچے بھی ہیں اور ماں باپ بھی ہیں اور کسی ڈیوارس کے آفتر سے وہ شاہی کرنا چاہ رہے ہیں لیکن یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ اگر وہ اپنے مہباپ سے اجازت نہ لیں اپنے بیوی سے اجازت نہ لیں تو کیا مناسق ہے دوسری شاہی کر لینا ٹھیک ہے آپ کے دوست نے آپ سے یہ سوال پوچھوایا ہے آمیر بھائی آپ کی آواز سہی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے دوست نے آپ سے یہ سوال پوچھوایا ہے یا آپ نے خود پوچھا ہے میں خود اس سے پوچھا ہوں کہ مجھے مناسق نہیں لگا اور وہ کہہ رہا ہے اس کا کہنا ہے کہ یہ جائزے میں کر فکتا ہوں آپ کا مسئل ہے نا آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ کو تکریف ہے اس بات سے دی دی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں نبی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں شادی کا جو شرع جو مسئلہ ہم دیکھتے ہیں دیکھیں جب بھی ہم جواب ہم لوگ دے رہے ہوتے ہیں تو ہم ملکی قوانین وغیرہ یہ ان چیزوں سے ہٹ کر ہم خالصتاً قرآن اور سنت کے حوالے سے جواب دے رہے ہوتے ہیں قرآن فرماتا ہے کہ تم پسند کی عورتوں سے شادی کرو دو تین اور چار اور اگر تمہیں یہ بات خوف میں مبتلا کر رہی ہو ڈر رہے ہو کہ ہم عدل اور انصاف نہیں قائم کر سکیں گے تو پھر تمہیں ایک کرو گویا ایک شادی تو قرآن میں مشروط مکر رکھی ہے یعنی ایک تب کرو کہ جب تمہیں ڈر ہو اور اگر ڈر تمہیں نہ ہو تو پھر دو تین اور چار کرو اب دوسری شادی کے لیے ملکی قوانین تو یہ کہتے ہیں بہت ساری قباتوں اور خرابیوں سے بچنے کے لیے کہ بھئی تم پہلی بیوی سے اجازت لو یا وغیرہ وغیرہ لیکن شرعی نکتہ نظر سے والغ جو مرد اور عورت ہیں ان کو بالخصوص جب کہ وہ عورت بھی جو ہے نا وہ ڈائی وارس شدہ ہے اس سے وہ شادی کرنا چاہ رہا ہے تو اب اس کے لیے شرعان کوئی مرد کے لیے کم از کم کسی سے اجازت لینے کی شرعان اگر آپ تقنیکی طور پر دیکھیں تو یہ کوئی قانون میاں بیوی میں دوسری نہیں کر رہا نفرت پیدا کر رہا ہے کیونکہ وہ اجازت لینے جا رہا ہے وہ اجازت تو دے گی نہیں کبھی اجازت دے گی نہیں وہ شادی کرے گا نہیں وہ غالط درستے بجائے گا وہ غالط درستے بجائے گا تو اجازت لینے کا کونسٹٹ تھا ہی نہیں اجازت بجائے گا ہاں وہ اگر میں تو کہتا ہوں پلٹ کر شور جاتے ہی پہلی کی طرف سے اگر وہ اجازت دے دے اصل اس سے خرابی ہے آرہی ہے ڈاک ساہ کہ ظاہر ہے وہ ہے شور جو دوسری شادی کر رہا ہے تو کچھ نہ کچھ اس نے کمیٹمنٹ کی ہوئی ہے وہ پوری تیاری میں ہے پورے جوش میں ہے پورے شوک میں ہے جوش جوش میں ہے اچھا اب جب یہ پابندی لگا دیتی ہے گورنمنٹ دیکھیں ہماری حجیب و غریب قوانین یہاں بنتے ہیں گورنمنٹ نے یہ قانون تو بنا دیا آجا جی پہلی بیوی سے شادی دو اجازت لو اچھا یہ تو کوئی قانون نہیں ہے وہ کہتا ہے بھئی مجھے اجازت دینی ہے وہ کہتا ہے نہیں وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک جا تجھے طلاق ہے پھر کیا ہوگا اب کیا ہوگا مزہ تو تابنہ تم قانون ایسے بناو جن کا کوئی سار پہر ہو شریعت سے متصادم ان کی صاحبزادی کے اوپر ایک دوسری بیوی لائے تھے تو ایوب خان صاحب نے یہ لاؤ بنوائے تھا یہ ایوب خان صاحب نے لاؤ بنوائے تھا اس کو فیملی روز میں شامل کیا گیا کہ اجازت دے کر شادی کی جائے یہ ان کی بیٹی کے ساتھ یہ آپ کو مشہور واقعہ بتا ہوگا دیکھیں راکھ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ شریعت جس چیز کی اجازت دیتی ہے اس پہ قوم و ملت جو ہے مراقہ ہوڑاتی ہے باپ کوئی برا نہیں مانتے ہیں کتنی انیسٹی کی لڑکے لڑکیاں گمتے ہیں پیرتے ہیں اور گھر پہ حتی حتی لڑکا آکے لڑکی کو ڈراب بھی کر کے جاتا ہے ہیلو انکل ہائی انکل کرتا ہے رات کو دیر دنے تک جاتے ہیں وہاں کوئی عیب نہیں سمجھا لیکن اگر مرد دوسری شادی کر لے یا تیسری شادی کر لے یا چوتی شادی کر لے اگر انصاف کر سکتا ہے تو اسے معیوب سمجھا جاتا ہے تو وہ جو اس دن بات ہوئی تھی کہ معاشرے کی ذہنیت کو چینج کرنا چاہیے تاکہ جو بیوائیں ہیں تاکہ جو متعلقہ ہیں ان کو کوئی نہ کوئی دیکھیں فطری تقاضے ہیں اگر انسان کو حلال روزی نہیں ملے گی تو اس نے حرام کھانا ہی کھانا حرام جگہ پر سے جانا ہے یہ معاشرہ بالعموم اور بالمجموع ایک بہت بڑے گناہ کا مرتقب ہو رہا ہے اور اسی وجہ سے معاشرے میں برکتیں کم ہو رہی ہیں ہم پہلی شادی میں بھی بہت زیادہ برائیاں دیکھ رہے ہیں اور پھر دوسری شادی میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسے شاید زنا سے زیادہ برات سمجھا جاتا ہے اور بیوی بچے ایک طرف ناراض چلتے ہیں ماں باپ دوسری طرف اور پھر لوگ اس کا مضاق تیسی طرف اڑاتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں آدمی ڈر جاتا ہے خوف میں آ جاتا ہے کہتے ہیں اپنی عمر دیکھو لڑکی کی عمر دیکھو تو میں ڈر جاتا ہوں کہ میں ان کو کیسے کہوں کہ آہزت آیشہ کی عمر دیکھو رسول کی عمر دیکھو مطلب یہ کس کو کہہ رہے ہیں میں نے خود نہیں کیا یہ جس طرف کہہ رہے ہیں میں نے تو سنت کیا اور سنت رسول کی جو ہے تو پھر بہت ساری باتیں دل ایسا ٹوٹ جاتا ہے سن کر بہت زیادہ زنا سے بچ جائے اور ڈرک صاحب اس میں ایک میسج دینے کی ضرورت ہے بالخصوص خواتین کو میں جہاں بھی خواتین کے مدارس میں یا کالیجز یونیورسٹی جہاں بھی مجھے خواتین کے اجتماع میں لیکچر کے لیے درس کے لیے میں جاتا ہوں میں بڑے پیار سے ایک بات ان بہنوں کو سمجھاتا ہوں میں ان سے ایک سوال کچھتا ہوں کہ اگر ایک مکان ہے اس میں چار لوگوں کے شہر ہیں ایک امریکہ رہتا ہے ایک لندن میں رہتا ہے ایک دبائی میں رہتا ہے اور ایک پاکستان میں اسی گھر میں رہتا ہے اب امریکہ والا بھی نہیں آرہا دوسرے تینوں نہیں آرہے اس کو بیس سال ہوگے اس پورے گھر کو یہ یوز کر رہے اچھا جی ایک دن ایسا ہوا کہ دبائی والا یعنی سعودیہ والا واپس آ گیا اگلے مہینے امریکہ والا واپس آ گیا اگلے مہینے وہ چاروں وہاں آ گئے میں نے کہا بتاؤ کہ وہ جو پورے گھر کو استعمال کر رہا تھا یہ ان کے آنے پر اس کو اعتراض کرنا چاہیے اس کو دکھنا چاہیے اس کو ناراض ہونا چاہیے یہ کدھر سے آ گئے کہا جی نہیں کیوں کہ جی اس کا ایسا ہی ون فور پہ ہے یعنی چار میں سے ایک میں سے چوتھا ہے ایسا جنب اچھا میں نے پھر یہ میں کہا کرتا ہوں کہ اسی طرح ہر بہن جب شادی کرے تو اس کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ اس مرد پر شریعت نے اس کا چوتھا ایسا آکھ رکھا ہے کتنا چوتھا ایسا چوتھا ایسا اب اس کی قسمت ساری زندگی یہی رہے یہی رہے یا کبھی وہ جن اپنی زندگی میں دوسری کو لے آئے تیسری کو لے آئے یا چوتھی کو لے آئے وہی اس کا شریعت نے مقرر ہی ایک شور پر چوتھا ایسا رکھا ہے جو کہتی ہے کہ تمہیں میرے میں کس چیز کی کمی دیکھیں یہ اصل یہ شریعت سے ٹکرانے والی بات ہے میرے اندر آپ نے کس چیز کی کمی دیکھی تو اس لیے نکاح ثانی دیکھیں میں نے شادی دوسری نہیں کی ہوئی شاید مفتی صاحب نے بھی نہیں کی ہوئی شاید ہے یقین ہی نہیں کی ہوئی میں اصل پنڈی رہے تو یہ کراچی رہتے ہیں مجھے پتا نہیں ہے میں پتا کر لوں شاید کی بات یہ بڑا غلط پیران جا رہا ہے اچھا پھر دیکھیں آپ دیکھیں استمر کیجئے ایک حلال بات تک رہے رہے تو گھبرا رہے گی خدا سے نہیں در رہے خدا سے نہیں در رہے بھاپی چٹر رہے گھر جانتا تو مشکل ہو جائے گی خدا سے نہیں در رہے یہ حال ہے ہمارے گھر جانا ہے یہ ہمارے معاشرے کا حال ہوگی اب بات یہ ہے کہ میں نے دوسری شادی نہیں کی لیکن خدا کی قسم میں اس کو معیوب نہیں سمجھتا صحیح بات میں کہتا ہوں کہ جناب یہ حق کے ایک مرد کا اسی طرح خواتین بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر ان کے شور نے دوسری تیسری چوتھی شادی نہیں کی تو ٹھیک ہے نہیں کیے لیکن آپ جب اس دوسری شادی پر قدغن لگانے کی کوش کریں گے گویا آپ اس شریعت کے دیئے گئے حق کو جو مرد کو دیئے گئے آپ اس کے مضاہم ہو رہے ہیں صاحب مجھ سے تو پھر ایک سوال کرو میرے جاننے والی کوئی خواتین اس کے باتی مدرسے میں بولا ہے آپ کوئی نہیں بولا ہے نہیں میرے ساتھ تو سر یہ ہوگیا ہے کہ جو جاننے والی خواتین ہیں تو وہ اپنے شوہروں کو اسے دور کر دیتی ہیں کسی ناتھ میں بیٹھا کرو بھئی یہ تو وہیں دوسری کرا دے گا نہیں میں نے جملہ عرض کیا لیکن ڈکسر کچھ لوگوں کو سکتے ہیں میں نے جملہ عرض کیا کہ زنا کر کے کوئی آجا اس کو کوئی نہیں پوچھنے والا دوسری تیسری شادی کرنے والے وہ ایک شوہر نے ایک بیوی نے مولوی صاحب پر جا کے اپنے شوہری شکایت کی وہ سے بہت بتویزی کرتا ہے کچھ تابیز دے مجھا تو انہوں نے کہا یہ تابیز لیجئے لیکن شرط یہ ہے کہ پورا دنہ مو میں رکھی نہیں اس کے اندر میں نے لکھ دیا کچھ مو میں رکھیا تو وہ مو میں رکھی رہے ہیں انہوں نے ایک دن بعد واپس آئی گا دوسری دن میں واپس آئی تو انہوں نے کہا اب کیا حال ہے کہ انہوں نے آج تو کچھ اگڑا نہیں ہوا کہا بیٹا مو مند رکھا کرو انہوں نے کچھ لوگوں کو سیدنا حضرت ابوزار غیفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طریقے کو بھی اختیار کرنا چاہیے مجھے شادی چار شادیوں پر کوئی اعتراض نہیں یہ تو قرآن مجید فرقان عمید کا حکم ہے لیکن صحابہ اکرام علیہ مردوان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو دنیا کی ان رونکوں سے کوسوں دور تھے جیسے سیدنا حضرت ابوزار غیفاری نہوں نے مال چاہیے تھا اچھا یہ رونکھیں نہیں تھی کچھ کہیں میں اس کو نہیں ملکہ اس لیے کہ رسول اکرم پر بات آ رہی رونکھ کے ساتھ سے نہیں انہوں نے اتنی شادیاں کی آپ حضرت ابوزار غیفاری کہہ رہے ہیں حضرت ابوزار غیفاری کا معاملہ نبی علیہ السلام پر امام علیہ السلام حضرت ابوزار اچھا جنہوں نے مجھے جنازہ پڑھایا حضرت ابوزار بن مسعود وہ آرہت ایک جنگ سے اور ان کو دیکھا ان کی خود کی چارجہ جاتے تھے ان کا تو اپنا قول یہ ہے کہ میری زندگی کا آخری دن ہو مجھے معلوم ہو آپ کی حبائی پیش آگئے ہیں نہیں پریشان میں حضرت ابوزار بن مسعود اپنا قول یہ ہے کہ اگر میری زندگی کا مجھے پتہ چلے بزرگی میں آخری دن ہے اور میری بیوی فوت ہو جائے تو میں آخری دن بھی بیوی کے ساتھ فوت ہونا چاہوں گا یعنی میں نکاح کی حالت میں دنیا سے جانا چاہوں گا اب اگر آج کے دور میں آپ یہ بات کریں تو کتنا مایوب سمجھا جائے گا خاص طور پر ہمارے کراچی میں رہنے والے اور پنجاب کے حضرات رات بھی ایک جگہ ہم گئے تھے تو وہاں پہ بھی وہ مہمن حضرات وہاں موجود تھے تو ان کے ہاں بھی یہ تصور تھا کہ بلکل جو ہے میں ایک مہمن صاحب نے بتایا کہ ہم تو بلکل حرام تک مطلب ہمارے گھروں میں یعنی اتنی مایوب سمجھا جاتا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے مردوں کو بار صورت اجازت ہونی چاہیے اب ویسے ایک جگہ جا رہے تھے تو وہ جو صاحب لے کر ہمیں گئے تو وہ اصل میں مہمن تھے تو انہوں نے مجھے بڑا ایک شوق مجھے لگا انہوں نے کہا جی کہ ہمارے یہاں کراچی میں تو دوسری شادی کو اتنا مایوب سمجھا جاتا ہے اگر کوئی بندہ کر لے اس کو پورا خاندان مل کے اتنا ٹارچر کرتا ہے کہ تین ملے دور والے بھی پناہ مانتے ہیں بلکہ شہر والے بھی پناہ مانتے ہیں تو آپ نے ملے پر ٹارچری دیکھیں دیکھیں کیا کیا ہوئے میں بھی دوسری شہر کرنے والا ہوں اسلام علیکم اسلام علیکم مبارکم السلام جی فرمائیے جی میرا سوال آپ بیجا جی 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 فرمائیے جی میں سن رہا ہوں سن رہا ہوں آپ کے یہ آپ ٹیلی فون سنیے ٹی وی نہیں دیکھئے ہلو مجھے آواز نہیں آرہی ہے مبارکم السلام آپ مجھے سوال بتا دیں ڈاکٹر سلام میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک تو میرا نماز میں دل نہیں لگتا ٹھیک ہے آپ ٹی وی نہیں سنیے ٹی وی کی آواز نہیں سنیے بہن آپ صرف اچھے ٹھیک ہے میرا نماز میں دل نہیں لگتا دوسرا یہ میرا سوال ہے کہ میں شادی شرم دو میرے دو سال میری شادی کو ہو گئے ہیں ایک میں بچے کی ماں میرا شادی میاں جو ہے وہ دوسروں کی طرف لپک رہے ہیں یعنی دوسری عورتوں کی طرف میں نے کئی دفعہ اسے براہی میں دیکھا ہے ٹھیک ہے ممائل اس کا چاہ کیا ہے اس میں بھی کئی دفعہ براہی میں دیکھا ہے اب میری یعنی اس کی بے وفائی کی وجہ سے میرا دل اسے اچھٹ ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہے اس کے نزدیک آنے کو دل نہیں کرتا ٹھیک ہے میں نے اسے کہا ہے براہی نہ کرو گناہ نہ کرو اسے بہتر ہے کہ تم نکاح کر لو ٹھیک ہے براہی کی طرف آنے کی سے بہتر ہے تم نکاح کر لو اب مجھے یہ بتائیں کہ میں اسے کیا کس طرح سے منا ہوں نکاح کی طرف وہ بالکل جاتا ہے یہ بچائے یہ بچائے کہ آپ نے یہ جو کہا ہے کہ تم نکاح کر لو براہی کی طرف بہت اچھی بات آپ نے کی تو اس پر میں نے جواب کیا دی آپ کو انہوں نے کہا کہ میں ایک 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 سکر محبہ بہت ساتھ چکا ہوں یعنی نہ وہ میرا خرچہ دیتے ہیں نہ مجھے ایک سکر محبہ باقی سکر میں کر رہے ہیں وہ نہیں پوچھا کیا کہ آپ نے وہ جو برائی ہوں کے سکر رہے ہیں وہ چکر میں کر رہے ہیں یہ مجھے نہیں پتا کس چکر میں کہا رہے ہیں مرد کے اندر ایک خواہش ہوتی ہے وہ شاید پورا کرنا چاہتے ہیں یہ مرد ازاد جب یہ حرکتیں کرتے ہیں تو پھر وہ سنتے تو صحیح سنتے ہیں صحیح سنا رہی آپ ان کو میں تو آپ کے ساتھ جی دیکھیں پہلی بات تو یہ اس بہن کو سلام ہو اللہ تعالیٰ ہماری ساری بہنوں کو یہ سوچ عطا کر دے کہ بھئی تم دوسری شادی کر لو برائی کی طرف نہ جاؤ اور اس میں میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اپنی بیویوں کے حقوق نان نفقہ اور سکنہ نیادی طور پر نہیں کر سکتے تو ان کو لیے شادی کرنا جائز ہی نہیں ہے یعنی بعض صورتیں ہیں جن میں شادی کر ہی نہیں سکتے وہ تب ہے کہ جب آپ کے پاس سکنہ اور آپ کے پاس نان نفقہ موجود نہ اور یہ جو وہ بتا رہی ہیں تو ایسے میں ہم تو اسلامی قانون کے مطابق کہہ سکتے ہیں کہ جو قاضی کے پاس یہ جائیں قاضی بھئی فورس جو ہے نا اس مرد کو بلا کر اس سے ان کو نان نفقہ یعنی خرچت دلوائے گا اور وہ اس کا پابند ہے نہیں کہوں گا جو شخص کسی نامارم عورت کو شاوت کی نظر سے دیکھتا ہے اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ قیامت والے دن آگ کی گرم سلاخیں کر کے اس کی آنکھوں میں فرشتے کئی سو سال تک اور قیامت کا ایک جو سال ہے وہ دنیا کے مقابلے میں اسی ہزار سال جو ہے نا وہ بڑا ہوگا تو کئی سو سال تک اس گرم سلاخیں جو لوئے کی ہیں وہ کر کے ان آنکھوں میں پھیری جاتی رہیں گی کہ جو کسی غیر محرم عورت کئی طرف شاوت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ہمارے نبی نے حضرت مولا کعنات مولا علی پاک سے فرمایا تھا کہ اے لی غد اب سارہ کا تو اپنی نگاہیں نیچی کر کے چل اب آپ سوچیں درہا اللہ خبار ابو لائماتِ طائرین ہیں یتہرکم تطہیرہ جن کا انام ہے اور جن کو حضور نفس اپنا نفس کہہ رہے ہیں اپنی جان کہہ رہے ہیں ان کی طہارتوں لطافتوں نزاکتوں عزتوں شرافتوں کو کیا عالم ہوگا اور حضور انہیں فرماتے ہیں علی جب تو باہر نکلا کرتاکہ امت کی تعلیم ہوگا ہے جھکا کے چل تو مطلب یہ کہ یہاں کوئی بھی اس سے چھوٹا ہوئے نہیں ہے کوئی پیر کوئی مولوی کوئی بھی آدمی کسی بھی غیر مارم کے ساتھ پیر جو ہے بہت سے پیر جو ہے سارے جو بھی آپ کو بتایا ہے نا خواتین کو زمان کر کے بیٹھتے کمرے میں دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی بڑے سے رسول اللہ سے بڑا پیر کونسا ہے اللہ کے نبی امت کے باپ ہیں جن کی طہارتوں کے حوالے سے جو ایک بال جتنا شک لے کے وہ مردود ہو جائے آپ سے کبھی بھی یہ ثابت نہیں کہ آپ نے کسی غیر مارم کو ٹچ کی ہو کبھی آپ نے ہاتھ دے کر بیعت کی ہو آپ نے اگر بیعت بھی فرمایا تو پانی کے ذریعے سے یا کپڑے اور چھڑی کے ذریعے سے تو جب رسول اللہ نے ایسا کی ہے تو اور کونسا ایسا فیر ہے کہ جو آ کر عورتوں کو ٹچ کرے یا اختلاط کرے بلکل پیر سے بھی اسی طرح پردہ لازم ہے جس طرح دیگر غیر مارموں سے پردہ لازم ہے وہ اصل میں پیر نہیں ہوتا منگل ہوتا ہے دوست فرمایا وہاں پر میں اس کو ازاد کر دوں کہ جو رسول اللہ قرم نے اگر آپ کے ہاں کوئی حدیث ہوگی بھی تو وہ صرف امت کی ہدایت کے لئے مولا کائنات کے لئے جی تھی امت کی رایت میں وہی تو میں نے کھالا میں نے بھی شکاہ جیتا کہ امت کی مفتی صاحب کی جو باد والی ساری گفتگو اس سے تو ہم کلی طور پر اتفاق کرتے ہیں آپ پھر وہی پٹ کی کلی طور پر اتفاق کرتے ہیں باد والی لیکن جو اول گفتگو انہوں نے فرمائی ہمیں تو کہا کہ شک ہے شاید تو ساری بہنوں سے انہوں نے تو خطاب فرما دیا تو ہماری بھابی سے تو کوئی خطاب نہیں کیا ہاں آنے کیا دیکھیں 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 میں آنے کے کہتا ہوں میری وائف نے مجھے ایک نہیں مجھے کئی مرتبہ کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ جب چاہیں میری طرف سے آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ اجازت ہے لیکن آپ نہیں کریں گے دیکھیں مجھے ضرورت نہیں محسوس ہو رہی تو پھر میں کیوں کروں یہ کریں گے مورید سب بھاگ جائیں گے نہیں نہیں کریں گے میں چیلنج کرتا ہوں مگر یہ نہیں کریں گے آج باہر رمضان کی بارہ تاریخ کو میں چیلنج دیتا ہوں بارہ تاریخ کو اگر یہ دوسری کر کے آئے اور مورید بھاگ نہ گئے مورید کیوں بھاگیں گے مورید تو اور زیادہ قریب ہوں گے آج یہ بتائیں ان کی بارے میں آپ کو شک محسوس ہوتا ہے اندر سے ایک آواز آتی ہے نہیں ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کرے شادی کاری لے یہاں بات سنیں یہ میرے گاؤں کے ہیں میں نے آنا جانا بھی ہوتا ہے کئی دفعہ ان کے گارج بھی جانا ہوتا ہے گھڑی بھی بلنا بابا شکریہ آپ کا جناب مفتی ریف غریشی صاحب جناب مفتی ریف بھائی صاحب جناب علام شبیر صاحب دو شہر انسان دو شہر انسان دو شہر انسان دو شہر آپ لیے یہ دیں مائک نمیر دیتا ہوں آپ کو یہی کان گیا یہاں سے بھی لے گیا آم 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 تو اے بیٹے ایک وقفہ لینے ایک وقفہ کے بعد پر آپ پڑھئے گئے ایک وقفہ کے بعد حاضر ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمت ایک وقفہ کے بعد حاضر ہماری موزن بای ایک وقفہ کے بعد حاضر ہماری موزن بای ایک ناہت شہریت بیش کرنگا ایک وقفہ